گردارہ گرونانک ٹیلا جو کہ مطرہ میں وندرابن میں ششوبت ہے گرونانک صاحب جی اور گرگو بن سنگھ صاحب جی کی یادیں اپنے میں سمویا بیٹھا ہے گرونانک صاحب جی جب پہلی اداسی میں پغتنہ جی کے گاؤں پغت جی کو ملنے کے بعد پندرہ سو تیرہ ایسوی کے اگست مہینے میں مطرہ آئے اس دن بغمان شری کرشن جی کے جنم اشٹمی کا دن تھا بغت جن جنم اشٹمی منانے آئے تھے تب گرونانک صاحب جی اسی پوترستان پہ بیراجے تھے یہیں پہ بیٹھے تھے اور انہیں بغت جنوں کو سکھیا دی تھی کہ اپنا جیون اچھا سچھا بنانے کے ساتھ ساتھ واہی گرو جی کی رام جی کی سمرنا بھی کرنا ہے بغوان جی کو اپنے انگ سنگ ماننا ہے بغوان جی کا سمرن کرنا ہے اسے یاد رکھنا ہے صرف ایک پرمیشر کی بغتی کرنی ہے اور اپنا جیون بطید کرنا ہے بعد میں گرو گو بن سنگ صاحب جی مہاراج جو کہ سکھوں کے دسوے گرو ہیں اٹھارہ جون سترہ سو ساتھ کو جب سکھ فوج کی مدد سے مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی جیت ہوئی تو انہوں نے گرو گو بن سنگ صاحب جی مہاراج کو آگرے آنے کا نمنترن دیا جولائی سترہ سو ساتھ میں گرو مہاراج گرو گو بن سنگ صاحب جی مہاراج اسی اسطحان پہ رکے تھے اب یہ گرداری کا پربند شرومنی گردارہ پربند کمیٹی کے انڈر چل رہا ہے میں نے اس گردارے کے پربندکوں سے پتہ کیا کہ یہاں پہ آس پاس میں کوئی سکھ کمیٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی تو مجھے ان سے یہ پتہ چلا کہ آس پاس میں صرف ایک ہی سکھ فیملی رہتی ہے باگی آس پاس میں کوئی سکھ فیملی یہاں نے باگی سکھ سنگت یہاں پہ بہت کم دیکھنے کو مل دی ہے کوئی اکہ دکہ اگر آیا درشن کیے ویسے یہ والا اسطحان اتحاسک ہے پر یہاں بھی سکھ سنگت کو جا کے درشن کرنے چاہیے